اعوذ باللہ من الشیطان علینا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد سیدنا ونبینا وشافی زنوبنا وطبیب قلوبنا اب القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین جس بندے کو جتنے عالم محمد کے احسانات یاد ہیں اتنی باواز بلند صلوات پڑھ دعا ہے آل محمد قاظم خالق اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحقل حسین جتنے معتمی گھر سے اس مقدس بارگاہ پر چال آئے ہیں مالک کے قدم چل آیا عبادت میں شمار فرمائے جتنی نیک جائز دلی حاجات لے کر حسین بادشاہ کی ازادار ذکر مظلوم قربلا میں آگئے ہیں مالک تمام جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے اس وقت تک کسی معتمی کسی ازادار کسی بھی یلین ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہو جب تک بادشاہ حسین کے نوری مال کی زیارت نصیب نہ ہو جائے جتنے مومنین پریشان حال ہیں مالک پریشانیہ دور فرمائے پوری دنیا میں جہاں بھی حسین بادشاہ کے زندار اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں مالک کوئی بیمار ہے تو جناب سجاد کی بیماری کا صدقہ آپ مومنین سمیت چھفائے کلی اتا فرمائے جو بے اولاد ہیں پاک رباب کی اجڑی جھولی کا صدقہ نیک سالیہ اولاد نصیب موت کی آخری ہچکی ہو ہر علی والے کی زبان پر کلمہ ولایت نصیب فرمائے کابر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو لوا والخمد کا سایہ نصیب فرمائے حجت الاسلام والمسلمین بکشت اللہ ولی اللہ سر سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے اللہما سولی علا محمد و آل محمد و آجل فرجہم قائم آل محمد دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلیں مل کر بلند آواز سے صلوات اجازت ہے سرکار نوکری شروع کی جائزت مولا امام حسین بادشاہ آپ تمام ازداروں کا چلہ آئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائی کی محنت مالک اپنی بارگاہ میں مستجاہ فرمائے سرکار اپنی گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے ایک آپ کے لئے سرکار پیغام ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ اللہما سولی علیہ محمد و آل بابا فیداشا جی اس عارضی دنیا میں اس عارضی زندگی میں آپ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا ہے اللہما سولی علیہ میرے آقا میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس عارضی زندگی میں اس عارضی دنیا میں ہم چودہ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے پھر میں سادے کی گرنٹی ہے قبر میں وہ نہیں بولے گا ہم چودہ اس کی جگہ پر بولیں گے مولا سب کو سلامت رکھیں جنہیں مولا کے نوکر بیٹے میں نے آپ کے سامنے عظیم رب کے عظیم محبوب کا تذکرہ شروع کیا ہے کون جس کا قرآن قصیدہ ہے اور اللہ صنع خان ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں سرکار قرآن قصیدہ ہے اور اللہ صنع خان ہے قرآن قصیدہ ہے توجہ کیجئے گا قرآن قصیدہ ہے اور اللہ صنع خان ہے کون نبی کیا نبی اس سے بڑا جملہ زرکار میری زاکری میں نبی کی فضیلت کا نہیں ہے جو بندہ نبی کا نوکر اپنے آپ کو سمجھتا ہے سار اٹھانا مجھے دیکھنا جتنے مولا علی علیہ السلام بادشاہ کے نوکر بیٹے میں علی بادشاہ کے بھائی کی فضیلت آپ کے سامنے پڑنا چاہتا ہوں جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹے قرآن قصیدہ ہے اور اللہ صنع خان ہے قرآن قصیدہ ہے اللہ صنع خان ہے قرآن قصیدہ ہے اللہ صنعہ خان ہے قرآن کا سیدہ ہے سرکار میں جملہ پڑھوں ہر ازدار کے چہرے پہ مولا علیہ السلام کی ولایت کے نورہ جائے میرا یہاں آنے کا مقصد پورے ہو جائے گا قرآن کا سیدہ ہے اور اللہ صنعہ خان ہے کون نبی جس کا چہرہ وہ شم سے برسوہا ہے جس کی ظلفے وہ لیلے افراد شاہا ہے جس کا مقامل وجود سرکار جتنے بھی نبی آئے آئے رحمت بن کے گئے امت کے لیے بد دعا کر کے میں قربان چاہوں حسنین شریفین نیرین نورین آپ کے پاک امانے پر کے جو آیا بھی رحمت بن کے گیا بھی رحمت بن کے سنجانے سے کہا حسان کر دیں سرکار جتنے بھی نبی آئے اس جہان میں آئے رحمت کا درمہ کھول کے گئے بند کر کے آئے کھول کے گئے بند کر کے میں قربان جو حسنین شریفین نیرین نورین آپ کے پاک امانے پر کہ جو آیا رحمت کے درمہ کھولا گیا رحمت کے درمہ کھولا آوانے تو ہوئی دا بھی جبرائیل جا کے میرے محمد سے پوچھ یہ جو کچھ سے پہلے آئے تھے آئے تھے رحمت کے درمہ کھول کے گئے پھر بند کر کے تو اور کھول رہا ہے وجہ پتا سکتا ہے اسے پاک بی بھی نہارتے پاک بابے نے مسکرہ کے فرمایا جبرائیل جاتی کہتا میرے رب سے انہیں ایک لاکھ تیسہ ساڑ نو سو نے گیا نے کہی آلمے سے آنے والا کوئی نہیں تھا میری آلمے سے فہراد میرا حسن آنا ہے میرا حسین آنا ہے میرا علی زین مولا آپ کو سلامت ہے سرکار آپ کا بیٹھ جانا سرکار میرا آپ جیسے عظیم چہروں کے سامنے پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے پڑھے لکھے شریف معدب و معزز مولا امام گوہ حسین بادشاہ کے نمازی عزدار تشریف فرماو ذکر میں مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار پھر بھی زمانہ آپ بھی دو تین لائف کیمرہ ویڈیو کی موجودگی میں میں بات کر رہا ہوں پھر بھی زمانہ ہم پر اب بھی اترازات لگاتا ہے سوالات کرتا ہے مجھ پر کئی مرتبہ بابا جی سوال ہوئے ہیں کہ شیعو بتاؤ تمہارے نزدیک عقیدہ رسالت کیا ہے سرکار میں اس ممبر پاک سے کھڑے ہو کہ اتنی تو میری زبان میں جرت ہی نہیں ہے نہ اتنی میری بسات ہے کہ میں چودہ کا تعریف آپ کے سامنے بیان کروں کیونکہ میرا ایمان عقیدہ اسی بات کی مجھے اجازت دیتا ہے اس گھرانے کی مدت کو بیان کرنے کے لیے لہجے میں توہید کا ہونا چاہیدی لہجہ قدرت کا ہو تب جگہ پتا چلے اس گھرانے کی حقیقت کیا ہے لیکن بادشاہ میری زبان میں جتنی طاقت ہے میں اس کے مطابق آمیر بھائی جتنا ہو سکا میں اس گھرانے کی فضیلت بیان کروں گا جتنے سفید داڑیوں ہیں سفید ریش والے مولای ماں حسین بادشاہ کے زدارہ آئے بیٹھے ہو مالک سب کو سلامت رکھے دعا فرما دیجئے گا آپ کی دعای میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے سرکار زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ شیعوں بتاؤ تمہارے نزدیک عقیدہ رسالت کیا ہے بادشاہ ہم فضائلِ علی کر کے ہم ذکرِ علی کر کے اپنی قوم کے بچوں بچوں کو بتاتے ہیں کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا جو خلام ایسا ہے وہ سرکار کیسا ہوگا اس بات کو سننے کے بہت دیجئے ہم شیعوں پر یہ اتراز انگاہ دیتے ہیں ارے شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑھ کے ہے ان کا مسئلہ ریزن فقط اور فقط یہ ہے کہ وہ علی سنتے ہیں ہم سے نبی اپنی مرضی کے مولوی سے جا کر سنن کر ہم شیعوں پر یہ اتراز انگاہ دیتے ہیں ارے شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑھ کے ہے بلکہ بادشاہ کیا بنتا ہے کہ جس سے علی سنو اس سے نبی سنو ہم سے علی سننے ہو ہم اس سے نبی سنو کرو مچہ سکم زرف کے لگلن اس کو آپ سرکار آپ کو اس ممبر پاک سے سبسر احادیث و مبارکہ دکھانے کے لئے تیار ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا یا علی لحموں کا لحمی جس لوگا جس میں انہوں کا روحی عدو کا عدو انہوں کا مہتی بگزوں کا بگزی راسوں کا راسی انتہ منی وانا منکا ساری زندگی تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہا یا علی تیرہ خون میرا خون ہے تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوز میرا گوست ہے تیرا دوست میرا دوست ہے تیرا دشمنہ منہ دشمن ہے انتہ منی وانا منکا تیو پیچھ سے ہے میں پیچھ سے ہوں ساری زندگی رسولِ خونتا رہا اور میں تنگوان چاہوں ہوتا لے کہ پاک شریف بیڈے پر ساری زندگی رسول کے قدلوں میں سارا راکھتے کہتے رہے یا رسولِ اللہ میں تو تیرا غلام ہو میں تو تیرا نوکر ہو حیرانگی مجھے اس سے حصار میں ہوتی ہے جو ابھی براملی نبی کی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ہے آپ براملی نبی کی کرنے بولو علی خون ہو کے ساری زندگی اپنے آپ کے رسول اللہ کا نوکر کہتا رہا ہاں پندے نوکر ہو کے براملی نبی کی کہاں شہر کر جو لوگ انی تیشیوں پر بہتان تراشا کرتے ہیں جو لوگ انی تیشیوں پر بہتان تراشا کرتے ہیں وہ احمد لوگ حقیقت میں خود آپ کو کافر کرتے ہیں ماشاءاللہ آدم بھی علی کا شہر تھا آدم کی علی نے بخشش کی ماشاءاللہ کہ اس سے بیٹے ہیں شوکت جو باپ کو کافر کہتے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے حسین کی ماں پر راضی رہے دعا فرمارے ہو جی بزرگ دعا فرمارے ہو مولا آپ کو سلامت رکھے دعا فرمارے ہو دعا فرمارے ہو سرکار کسی دعا کر سو میرے بست ہے یہ کافی ہے مولا آپ کو سرکار اس خانوادے میں ایک سے دو جملے سرکار اس کے بعد اگر ہو سکا تو بھائی سے معذرت کے ساتھ ایک دو جملے صرف مسائب کے بی بی کو راضی کرنے کی خاطر اور یا علی علیہ السلام مدد جنہ مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو سرکار حکم بھائی کا تاؤس کی تعمیل ہو گئی آپ جیسے عظیم چہروں کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی سرکار اس خانوادے میں اور یہ زمانے کا دستور بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خاندان میں ایک وقت میں ایک بندہ ہی مشہور ہوتا ہے کیا کہنے میری پاک بی بی کے پاک بیٹوں کے کہ جو آل محمد ہو کر پھر محمد بن جاتے ہیں کہ جو آل محمد ہو کر اگر بایتن میں نے تنظر آج یہ دعا فرما دیجئے گا سرکار کہ جو آل محمد ہو کر پھر محمد بن جاتے ہیں یہ جس طرح پر بھی جائے اس طرح کو محتبر کر دیتے ہیں یہ مکہ بھی جائے تو مکرمہ کر دیتے ہیں یہ مدینہ بھی جائے تو منورہ کر دیتے ہیں یہ کازی مین بھی جائے تو شریفین کر دیتے ہیں یہ نجح بھی جائے تو اشرف کر دیتے ہیں یہ کربلا بھی جائے تو مولانہ کر دیتے ہیں یہ مشہور بھی جائے تو مخدص کر دیتے ہیں مجھے سننبر پاک کے تقدس کی قسم یہ جس طرح پر بھی جائیں جس وقت بھی جائے اس وقت کے نام بربندے کو بنام کر دیتے ہیں اب میرے سبھائیزن آپ کے سامنے کی بات ہے نجح مولا علی علیہ السلام کے ایک قیلوں میں آدم شو رہا ہے دوسرے میں نو شو رہا ہے دوائی بھی بندہ کسی بھی واقع نجس جائے وہ یہ نہیں پوچھا کہ آدم کہا ہے نو کہا ہے سب پوچھے ہیں کہ علی کہا ہے حاج اچھے حاج اچھے مولا آپ کو سلام ہو مولا آپ کو سلامت رکھیں اور کوئی بھی بات اپنی ایک نسل کی بھی زمانت پیش نہیں کرتا میں قربان جو حسنین شریفین نگرہ نورین آپ کے پاک نانا پر کے جو اپنی گیار نسلوں کی زمانت پیش کر رہے ہیں رسولِ خدا فرما رہے ہیں میرا پہلا بھی محمد میرا درمیان والا بھی محمد میرا آخری بھی محمد زمانے کے کچھ لوگ اس مقام پہ یہ بات کر جاتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا جز محمد میں سیدہ نوابِ کربلا دا ادنا جمدہ خانہ تباوہ سید ناصر حسین شایدہ پوترہ امام حسین بادشاری عزت دی قسم جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اللہ دی قسم ہاں سردہوے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو اس نے کہا میرا جز محمد رسول نے فرمایا میں نے سوشل ویڈیو پر سرکار وہ ویڈیو دیکھی تھی میں اب لائیو کیمرہ ویڈیو کی آنکھ میں آنکھ نالکے اسی بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں رسول نے فرمایا تھا نا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا جز محمد نہیں میرا قول محمد ہے میرا جز محمد نہیں میرا قول محمد ہے میں اپنی گھار لنگڑ والا میں کھڑے ہو کہ امام حسین بادشاہ کے ممبر سے سپیکر پہ مورا کے لائیو کیمرہ ویڈیو کی آنکھ میں آنکھ ڈالکے جملہ کہہ رہا ہوں zoom皆ہ محمد ہے اس گھران کا عقیقی محمد ہے اس گھران کا ابراہیم محمد ہے اس سے اکران کی قسم اے لیے جن میں ایک صوانی چلنایا تھے اور میرا مولا حسین کے بعد کہتا یا حسین بادشاہ آپ کے نالا کی حدیث ہے کہ آپ سے رہی محمد ہیں مولا نے فرمایا بے ش고 اس نے کہا مولا گر آپ سارے ہی محمد ہیں تو مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں گئی آپ میں سے کوئی حسن کیوں ہیں آپ میں سے کوئی حسین کیوں ہے آم پرمائے مولانا نرگ اس میں سے اسی بات ہیں وہ قرآن پرائے اسے میرے سانچہ لیا وہ قرآن کو سامنے لیا ے سوئر کے نواسخ سامنے قرآن کو رکھتا ہے مولانا یہ قرآن ہے مولانا نے فرمایا اچھا کیوں کہ یہ قرآن ہے تم نجھیں دھوڑا اکل کے ساحل بتا اس میں سے کوئی شہر کوئی جمل کیوں ہے کوئی تاہا کیوں ہے کوئی نصر کیوں ہے کوئی پہچوں کیوں ہے اس نے کہا مالا یہ بکھر جائے تو صورت میں ہے یہ سنیدہ تو قرآن ہے مولا نے فرمایا بالکل اسی طرح ہم بکھر جائے تو بارا ہے ہم سمٹ جائے تو محمد بن جاتے ہیں ہم بکھر جائے تو بارا ہم سمٹ جائے تو محمد بن جاتے ہیں جو بندہ گھر سے یہ نیت لے کے آ گیا ہے کہ وطن پہ بیٹھ کر بے وطنوں کو پرسا دیں سار اٹھانا چاند مٹ دیکھنا میری طرف آپ نے آئے کی ہے آپ کی صفیہ دریش ہے سرکار اس حی کو کبھی بھی آم نہ سمجھنا جس وقت آپ آئے کرتے ہو میری بی بی پردے کے اندر بیٹھ جاتی ہے بیٹی ماں کی طرف دیکھے کہتی ہے ماں یہ جو اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے شیعہ رو رہے ہیں ماں ان کا کوئی اپنا لقصان ہو گیا ہے ماں بیٹی کے مٹھتے بس �ali کے کہتی ہے ان کا کوئی اپنا لقصان نہیں آجوہ یارہ محرم کی رات تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں صدق جواں جی بسماللہ جی بسماللہ منہ کر جو یارہ محرم کی رات تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں اصداروں آپ کا بڑا مرتبہ ہے آپ کی بڑی شان ہے آپ کی بڑی عزت ہے آپ بطول صلی اللہ علیہ کی دعاو جتنے ماتمی بیٹھے ہو سرکار جتنے بھی مجتہ دین گزرے ہیں پڑھے لکھے سارے نمازی چینے میرے سامدر شریف فرمائے میری بات کی تعاید فرمائیے گا جتنے بڑے مجتہ دین گزرے ہیں ان کے استاد گزرے ہیں اس جہان فانی سے آقا دربندی کتاب اسرار و شہادت میں لکھتے ہیں جب مومن مرتا ہے سب سے پہلے نبیوں کا سلطان آگے کہتا ہے تو مومن تجھے مبارک ہو میں محمد تری شفاعت کے لیے آیا ہوں اس کے بعد میرا مرشد علی آگے کہتا ہے مومن تجھے مبارک ہو میں علی بھی تری شفاعت کے لیے آیا ہوں سرکار ان گناگار آنکھوں سے نوایت پڑی ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو آج کا دربندی کتاب اسرار و شہادت میں لکھتے ہیں جب یہ دونوں پلٹ کر دکھتے ہیں کون ہے حسین کی ماں ہے ایک ہاتھ فاظتے ہیں رہتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے علی آگے بھر کے کہتے ہو بیٹی محمد کی ہم دو جو آگے تھے اس کی شفاعت کے لیے آپ کو آئے ہو میری بھی دیوروں کے کہتے ہیں یا علی اس مومن کے نجھ پر بہت گڑے اثار ہے یہ مٹکے میں بیٹھ کر میرے غریب اسران کو اللہ مان جی صدقے جی صدقے رالی ربما حسین دعا رہا تھے دعا کریں جتنے مات میں بیٹھے ہو بھائی جواد کے حکم کے اطابق میں چاند منٹوں میں علی کی بیٹی کا وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں ازداروں جس خطبے سے بنی ہے بی بی فاتح شام خطبے کا اصول ہے نا بادشاہ پہلے اللہ کی وعدانیت بیان کی جاتی ہے پھر رسول کی رسالت پھر علی بادشاہ کی ولایت غربت طویق تینوں کام کی ہیں ہیں میری معظمہ بی بی نے پہلے اللہ کی وعدانیت بیان کی ہے پھر نانے کی رسالت پھر بابا علی کی ولایت ازداروں تخت پہ بیٹھ کے شراب پی کے ہس ہس کے تانے مار کے کہہ رہا ہے نبی کوئی نہیں تھا وہی کوئی نہیں تھی یہی میں نے باغی مرایا ہے بی بی رو رہے کے کہتی ہے اما فضا آپ پی سے ہر جا بی بی نے ممبر کے سامنے کھڑے کے کہا اوہ کمینا پھر وہ بات کر جو تُو نے پہلے کی تھی کہتا ہے میں نے باغی مرایا ہے بی بی فرماتی ہے یہی بات بتانے تو میں شام آئی ہو نہیں تو میں زینک کجا تُو شرابی کا دربار کجا علی کی بیٹی کا خطبہ بلند دعا دربار میں ہل چڑھ مچی ایک روم کا سفیر آگے بڑھ کے گئے دے اوہ کمینا تُو نے ہمیں دھوکھا دیا ہے آواز آئی کیسا دھوکھا کہا تُو تُو کہہ رہا تھا میں نے باغی مرایا ہے یہ تو تُو نے اپنے نبی کا گھر برواد کیا ہے ہمارا نبی عیسیٰ تھا اس کا گھوڑا تھا گھوڑے کے سمع آئے تک ہم نے اقلاف میں لپیڑ کر رکھے ہوئے ہیں آج بھی جا کر ہم ان سمع کو عبادتاً قربتاً چھنتے ہیں ہائے کلم یار شام کے تر یائے سنوائے دیکھئے جتنے زدار بیٹے ہم انہیں عبادتاً قربتاً چھنتے ہیں اور تیرا کیسا دین ہے تیرا کیسا مذہب ہے تیرے نبی کی بیٹی اور تیرے سامنے کھڑی ہے تُو شراب پی رہا ہے وہ چار سال کی محصومہ کہتی ہے میرے سارے پر چادر کوئی نہیں علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا آزداروں کمینہ منظر بیتے پریشان ہو گیا کمینہ تمام موازنوں سے کہتا ہے موازنوں آزانیں شروع کر دو موازن کہتا ہے تجھ حیانی آتا آزانوں کا تو دکت ہی نہیں ہوا اس نے کہا چاہے وقت نہیں ہوا میں سمجھا تھا کہ حسین مراجع میں جنگ جیت گیا ہو اگر علی کی بیٹی کا رہا خطبہ جاری میری میند برباد ہو جائے گی میں جیتی ہوئی جنگ ہار جنگ آزدار تمام موازنہ دلدستہ آزان پہ آزائی اللہ اکبر میرا امام فرماتا ہے تیرے کدریائی کی خاطر خون کیان سو رو رہا ہو پھر نواز شہاد واللہ الہ الا اللہ بی بی کہت یا تری شہادت کلی چادر رائی کلی ہو پھر نواز شہاد ونہ محمد الرسول اللہ بی بی کہت یا نانا تجھے مبارک ہو تیری آفاں نے پس گئی تیری بیٹیاں دربار میں رو جیسد کے منگا ہے ایک منزل بلند کر جنگ مادم بیٹھے دربار میں علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا ایک قبل اللہ نامی صحابی ہے دونوں آنکر سے نابی نہ ہے ایک سپائی کے بازو کو ہلا کر گئتا ہے اللہ کے نام پہ بتا علی کا کون سا بیٹا خود میں پائے گا ہے سپائی کے شکر کر آئے کریاں کے کوئی نہیں ہے آئے کر کریاں بھی ہوتی تو اس دربار میں مر جاتا آوازی کی تیسی بات کر رہا ہے آج کا مریعہ کی ہوتی میں علی کے بیٹوں کی زیارت کرتا آوازی نہ آ کر دوں نہ مجرولہ نہ علی ہے نہ علی کا کوئی بیٹا ہے علی کی بڑی بیٹی زانب ہے شہابی کا دربار ہے بے غیرتوں کا مجموع